اللہ تمہیں لمبی عمر دے تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے بتا تو ابھی چلے گا کیا بات ہے؟ بار بار کیوں گنٹیا بجا لوں؟ انکل انکل وہ ایک بابا جی یہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے آپ کی مرغی پکڑی اور بغل میں دبا کر چل دیئے ارے کہاں ہیں وہ؟ جلدی بتاؤ ابھی گلی کے کونے پر ہی ہوں گے آپ جلدی سے جائیں کہیں وہ مرغی لے کر نکلنا جائیں بس یہ سننا تھا کہ احسن انکل دوڑتے ہوئے گئے اور بابا جی کو پکڑ لیا ارے میاں شرم آنی چاہیے اس عمر میں بھی چوری سے باز نہ آئے تو کب باز آؤ گئے؟ بیٹا کیا ہوا؟ تم مجھے کس بات پر چور کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا چورایا ہے؟ اچھا چوری بھی اور پھر سینہ زوری بھی بغل میں ہماری مرگی دبائے ہوئے ہو اور پھر پوچھتے ہو کہ کیا چورا ہے؟ سامجیوں دراصل ارے چھوڑو میاں بس رہنے دو آج تو مزہ ہی آ گیا بڑے میاں کو ایسا سوق سکھایا ہے کہ مرتے دم تک یاد رکھیں گے سارے دن کی شرارتوں سے تھک کر گڑڈو میاں گھر پہنچے رات کا کھانا کھایا تھکے ہوئے تو تھے ہی فوراں بستر پر لیڑ گئے آج سارے دن کے واقعات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے یہی کچھ سوچتے ہوئے نہ جانے کس وقت گڑڈو کی آنکھ لگ گئی آہ نہیں بچے یہ تم نے بہت برا کیا اللہ تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں بیٹا کیا ہوا تم مجھے کس بات پر چور کہہ رہے ہو میں نے تمہارا کیا چورایا ہے؟ جب صبح ہوئی تو گڑڈو کے والد صاحب گڑڈو کو جگانے آئے بیٹا اٹھو دیکھو سورج کتنا روشن ہو گیا ہے نہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے نہ ہی ناشتے کے لیے آ رہے ہو آج تو مجھے پارک بھی جانا ہے کیونکہ سکول کی چھٹی ہے بس ابو ابھی آیا ناشتہ کرنے کے بعد گڑڈو نے گین سنبھالی اور پارک کا رکھ کیا پارک میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک بچے پر پڑھی جو بیساخی کے سارے چل رہا تھا اوہ لنگڑے یہاں پارک میں کیا کرتا پھر رہا ہے چل گر چل آرام کر دیکھو بھائی کسی کا مزاگ نہیں اڑھانا چاہیے ہو سکتا ہے کل کو اللہ تعالی تمہیں بھی معذہر کر دے اور تمہارا بھی مزاگ اڑھایا جائے یہ سننا تھا کہ گڑڈو تیش میں آ گیا اور غصے میں ہاتھ میں پکڑی وی گین اس بچے کے سر پر دے ماری گین کا لگنا تھا کہ اس بچے کے ہاتھ سے بیساخی چھوٹ گئی اور وہ گر پڑا گرتے ہی اس کا سر قریب رکھے ہوئے گملے سے لگا اور خون کا فوارہ اس کے سر سے پھوٹ پڑا اوف میرے خدایا اس کا تو سر پھڑ گیا خون بہت تیزے سے بہت رہا ہے میں کیا کروں کیس کو اٹھا کر اسپتال لے جاؤ نہیں نہیں اس طرح تو میں پھنچ جاؤں گا گڑڈو بہت گھبرا چکا تھا اسی گھبراہٹ کے عالم میں اس نے دروازے کی طرف دور لگا دی توڑتے ہوئے وہ سرک پر پہنچ گیا اسی دوران سرک پار کرتے ہوئے سامنے سے ایک ٹرک تیزی سے نمودار ہوا گڑڈو عین سرک کے درمیان پہنچ چکا تھا نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا نہ آگے ٹرک بھی غیر معمولی حد تک تیز رفتار تھا گڑڈو کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک زوردار آواز کے ساتھ ٹرک گڑڈو سے ٹکرا گیا ٹرک سے خوفناک تصادم کے بعد وہاں موجود لوگوں نے گڑڈو کو ہسپتال پہنچا دیا گڑڈو بے ہوش ہو چکا تھا کچھ دیر بعد اس کو ہوش آیا میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں مجھے کیا ہو گیا ہے بیٹا آرام سے لیٹے رہو اٹھنا نہیں بھاری ٹانگوں پر ہم نے پٹی باندھی ہے ٹانگوں پر کیا ہوا میری ٹانگوں کو افلنا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں بیٹا ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی ٹانگیں بری طرح کشلی جا چکی ہیں اب ان کو کاٹنا پڑے گا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یا اللہ مجھے ماف کر دے میں کسے لنگڑے کو تنگ نہیں کروں گا مجھے ماف کر دو میری ٹانگیں مجھے واپس لوٹا دو نہیں نہیں بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں چیخ رہے ہو آنکھیں کھولو یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو اف میرے خدایا کیسے ڈراؤنہ خواب تھا شکر ہے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے ابو اب میں کسے کو تنگ نہیں کروں گا اب میں کبھی شرارت نہیں کروں گا میں کسی کو نہیں ستاؤں گا کیا کوئی ڈراؤنہ خواب دیکھا تھا گڑو نے پورا خواب والے صاحب کو سنا دیا اور پھر وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا شاباش بیٹا اللہ تمہاری مدد کرے اس کے بعد فراز نے تمام لوگوں سے معافی مانگ لی مانسٹر صاحب مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کی دراز میں مینڈک رکھا تھا بابا جی مجھے معاف کر دیں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا پرندو مجھے معاف کر دو میں آپ کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا اس کے بعد گڑو پورے محلے کی آنکھوں کا تارہ بن چکا تھا کیسی لگے آپ کو یہ کہانی یقیناً آپ میں سے بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہوں گے لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سخت نوراز ہوتے ہیں اور پھر جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی وہ گناہ معاف نہیں کرتے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میدان حشر قائم ہو تو ہم یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہے ہوں کہ ہم نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی کبھی روزہ نہیں قضا کیا ہمارے پاس تو نیکیوں کا بڑا زخیرہ ہے لیکن ایک شخص ادھر سے آیا کہ یا اللہ اس نے مجھے تنگ کیا تھا چنانچہ کچھ نیکیاں اس کو دے دی پھر ایک شخص آیا کہ یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا چنانچہ کچھ نیکیاں اس کو اس طرح ساری نیکیاں ختم حدیث میں ایسے شخص کو مفلس کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اوہو کہیں آپ نصیحتیں سن کر پریشان تو نہیں ہوگے نصیحتیں سن کر پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش ہونے چاہیے اور اگلی بات سن کر تو یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے جی ہاں لال بجھکڑ کا قصہ تو آئیے سنتے ہیں لال بجھکڑ کا قصہ بھائی لال بجھکڑ اتنی تیز تیز کہاں چل دیئے سر لال بجھکڑ کہو سر لال بجھکڑ سمجھے اچھا بھائی سر لال بجھکڑ کہاں جا رہے ہو منڈی جا رہا ہوں گدا خریدنے گدا خریدوں گا اور پھر اسی پر کیج جائے کروں گا سر لال بجھکڑ انشاءاللہ تو کہہ دیں ارے بھائی انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے پیسے میری جیب میں گدا منڈی میں منڈی جاؤں گا اور لے آؤں گا ارے بھائی گدے والے یہ گدا کتنے گا ہے ارے دو دانت اور چار ٹانگوں والا کڑیل گدہ ہی نہیں صرف دس سزار روپے میں ٹھیک ہے گدا تو ہے اچھا اب میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اوہو ارے میں لٹ گیا ارے میں لٹ گیا کوئی کمبغت میری جیب کاٹ گیا ارے میں لٹ گیا بڑی مشکل سے پیسے جمع گئے تھے جب لال بجھکڑ صاحب لٹنے کے بعد حیران و پریشان واپس جا رہے تھے تو راستے میں وہی شخص ملا کیا ہوا سر لال بجھکڑ کیوں پریشان ہو گدا کہاں ہے ارے بھائی انشاءاللہ کیا بتاؤں انشاءاللہ میں تو لٹ گیا انشاءاللہ میں تو لٹ گیا انشاءاللہ میں تو لٹ گیا انشاءاللہ میں تو لٹ گیا